دوسری بات ہے ہم ختیانی جوہار سے شروعات کرتے ہیں آپ سب کو میرا ختیانی جوہار ختیانی جوہار ختیانی جوہار اریکہ ہم لوگا یہ ہے ختیانی جوہار ختیانی جوہار تو یہ ختیانی جوہار کہنے کا یہ مرصد ہے کہ ہماری یہاں پر جوہار کی پرمپرہ ہے ہماری سارکھنڈ میں اگر کوئی بیکتی کسی سے ملتا ہے تو وہ جوہار سبت کا استعمال کرتا ہے اور یہ ہی ہمارا کلچر ہے لیکن اب جوہار کو ایسے لوگ بیان کرتے ہیں بولتے ہیں آؤٹسائیڈر لوگ بھی کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں کا بیکتی ہے تو اس لئے ہم لوگ اس کو دسلیگویز کرنے کے لئے انتر بتانے کے لئے جو ختیانی ہے نشی طور پر جو ختیانی ہے وہ ہی ختیانی سبت کا استعمال کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کسی کو بھی آپ کہیں کہ ختیانی زہار تو آؤٹسائیڈر جو ہے بچ کر نکلنا چاہتا ہے وہ آپ کا ختیانی زہار یہ نہیں کہے گا تو اس سے پتا چلتا ہے تو اس لئے ہم لوگ ایک پریاس کرتا ہے کہ لوگوں کو کیسے ہم انتر کریں اگر کوئی باہر کا بیکتی اس کو آپ کہیں گے ختیانی زہار تو وہ سدھا سدھی آپ سے نجرے چورا کر بات کرے گا چہرہ اندھر ادھر رہتائے گا یا پھر زہار کہ کر نکل جانا چاہے گا اس لئے ہمیں ختیانی زہار کہتے ہیں تو بھائی آپ سب کو میرا ختیانی زہار اور ہم ہیں امیت امیت مہتو امیت کمار ہمارا سیٹیفیگٹ نے میں امیت کمار حالانکہ مہتو ہمارے پیتا جی ٹائٹل لکھا کرتے تھے اور ہمارے ٹائٹل میں اینڈ نے کیا گیا ہے امیت کمار حالانکہ ہم مہتو کاسٹ سے آتے ہیں اور ہمارا گھر ہے راہے پرکھنڈ انترگر پوگڑا گاو پوگڑا ہے جو کی مسدپور پنچائت میں آتا ہے اور ہمارے ماتا پیتا سچک تھے سچک ہمارے پیتا جی ریٹائرز کرنے کے بعد میں وہ دوہیار چھے میں ان کا سوکرواس ہو گیا اور ہماری ماں بھی سچکہ تھے وہ بھی ہائی سکول کی تھی پہلے آپ سنے ہوں گے ٹیمرا جو کی گولا سے سٹا گولا میں آتا ہے تو ٹیمرا ہائی سکول کی ہماری ٹیچر تھے ہمارے پیتا گووینپور سکول پورولیا جو کی بیسٹ میں گولپ ہے وہاں کے ہمارے ہائی سکول کے سچک تھے تو ہمارے ماتا پیتا سچک رہنے کے کارن ہماری سچھا دچھا بھی ہمارے سادرانی سکول میں ہوئی ہے سرکاری سکول میں ہوئی ڈیمرا میں ہوئی اور ایک ورس کے لیے میں چلا گیا تھا ہزاری بار ہزیلا سکول وہاں ہم تھے برطویت ہماری ٹھیک ٹھاک رہتی نہیں تھے جس کے کارن گھر والوں نے پھر سے ہمیں واپس بھولایا اور ہم اپنا سکولی سچھا کمپلٹ کیے ڈیمرا سے وہاں سے ہماری جو میٹرکولیشن ہوئی اور میٹرک میں ہم ستر دسملوں تین تین پرتی ستنگ کرجت کیے ہائی سکول میں میٹرک میں اس کے بعد میں سنت کولمبس کولیج ہزاری بار وہاں سے ہم پاس کیے سیکنڈ ڈیویزن سیکنڈ ڈیویزن ہمارا ایکزیکٹ یاد نہیں ہے کتنا پرسنٹیج تھا پر کافی کم تھا بہت زیادہ نہیں تھا تو سیکنڈ ڈیویزن ہم پاس کیے اس کے بعد بی آئی ٹی میسرہ بی آئی ٹی میسرہ سے ہم نے انجنیرنگ کی سیویل انجنیر تو سیویل انجنیر میں ہمارا سیویٹی فور پرسنٹ تھا اس کے بعد میں یہاں پر چونکہ ہم لوگ جھارکھنڈ اور جھارکھنڈیت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جب ہمارا جھارکھنڈ ایلگ ہوا ہم بی آئی ٹی میسرہ کے سٹوڈینٹ ہوا کر دیتے ہیں اور لوگوں میں کمبین بدھی ہوئی تھی کہ ہمارا جھارکھنڈ ایلگ ہوگا تو ہم لوگ نشید روپ میں روجگہ سے چھوڑیں گے اور ہماری جتنے بھی لوگ ہیں سب ٹھک ٹھاک اپنا گزروسر کرنا شروع کریں گے اور جھارکھنڈ کی پریقلپنا جو تھی اس کا مول بھوت جو دیس تھا وہ بھی یہی تھا جھارکھنڈ ایلگ ہوا اس دن ہمارے بی آئی ٹی میں بہت سارے لوگ جو ہماری جھارکھنڈ دوست تھے سٹوڈینڈ تھے تمام لوگ ہم لوگ پٹا کے پھوڑے تھے اور ایک خوشی کی لہر دوڑ گئے تھے کہ بھائی آج ہمارے جھارکھنڈ ایلگ ہوا ہے پرانتو اس کے بعد میں جو ہمارے یہاں کا راجنیت جو رہا اور یہاں کے جو نیتا گن تھے کہیں نہ کہیں ہماری جو مول بھونہ ہے اس بھونہ کو دبانے کا کچلنے کا ایک پریاس کیے جس کے بدولت ہم سبوں کے بیچ میں جو نیتیاں مل کر آنی چاہیے تھے جس کے ہم بات کرتے ہیں ہمیں ایسا ختیان آگارت دستان نیتی دیوزن نیتی اب ختیان مطلب کیا ہے بھائی جس کے گھر میں ختیان ہے ختیان ہم لوگ ہر ایک بیکتی جو بھی ہم سمجھتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں کے گھر میں ختیان ہے اب ختیان یہ مل دستاویز ہے جو کی آپ کو دوسروں سے الگ کرتا ہے دوسروں سے الگ مطلب کیا ہے کہ ختیان میں اس بات کا جگر ہوتا ہے کہ آپ کی جو جمینیں ہیں اور وہ جمین کس کے پیریڈ میں ہے آپ کے جو دادا جی ہیں یا پھر دادا جی کے دادا جی ہیں ان کے نام سے ہے اور یہ جو آؤٹسیڈر لوگ ہیں جو باہر کے لوگ ہیں ان کے پاس یہ ختیان نہیں ہوتا ہے اس کے پاس ڈیڈ ہوتا ہے اس لئے پہچان کا ہم لوگ جو مانک رکھتے ہیں کہ سب سے بہتر مانک کون سا ہو سکتا ہے تو ختیانی بیکتی ہی جھارخنڈی مانا جائے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر سب سے بہتر بیک اپ کوئی دے سکتا ہے کسی کو جھارخنڈی بتانے کے لئے تو وہ ہو سکتا ہے ختیان کیونکہ آؤٹسیڈر جو بھی یہاں پر جبی نہیں کھڑ دے ہیں آپ چاہے بندو کی بات کریں سلی کی بات کریں رانچی کی بات کریں آپ بکا روزانباد جمچیدپور جہاں جتنے بھی ہمارے جیلہ ہیں یا جتنے بھی ہمارے جگہ ہیں ہر ایک جگہ آج کہیں آؤٹسیڈر ہم کسی ایک بیکتی یا بیسیس راجی والے بیکتی کو نہیں کہیں گے آؤٹسیڈر جو بھی لوگ ہیں سبوں کے پاس ڈیڈ ہے کیونکہ ان لوگوں نے آ کر یہاں پر جبی نے پرچیج کی اور پرچیج کرنے کے بعد کٹھا دو کٹھا پانچ کٹھا دس کٹھا میں اپنا گھر کو بنانے کا کام کیا ہے تو اس کو ہم الگ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ختیان سے بہتر اور کوئی دوسرا بکل ہو ہی نہیں سکتا ہے جھرکھنڈی کی پریواسہ کو تے کرنے کے لئے تو اس لئے ہم لوگ گھرے کے جگہ یہ کہتے ہیں اور ہماری جو شروعات بھی ہوئی کہ ہمیں ہمارا پہچان دو آپ سبوں کو بتائیں کہ ہمارے ان چوبیس برسوں میں ہمارا پہچان ہمیں ملانے اگر کوئی آؤٹسائیڈر ہے تو وہ بھی چار گھنڈی اپنے آپ کو کہتا ہے اور ہم بھی اپنے آپ کو چار گھنڈی کرتا ہے تو اگر ہم چار گھنڈی ہے وہ بھی چار گھنڈی ہے تو ہمیں اس میں کیا انتر ہے یہ بڑا پرسن اوٹتا ہے اور جب ہم اگزام بھی لکھتے ہیں تو اگزام میں کہیں کہیں ہم کو جتنی پراتھمکتہ ملنی چاہیے وہ پراتھمکتہ ہمیں نہیں ملتی ہے جبکہ ہم اس راجی کے ہیں تو اسی کے چلتے ہمارا یہ خدیانی کی جو لڑائی ہوئی شروعات ہوئی دو ہزار ایک دو تین سے شروعات ہوئی اور ہم لوگوں نے ہمیں سا ہی اس لڑائی کو گھڑنے کا کام کیا سنگھر اس کو بیرام نہ دیتے تھے اور دو ہزار تین جیسے کی ہمارے راج کمر وابو بتا رہے تھے دو ہزار تین میں جو آندولن ہوا تھا وہ بھی سچک نکتی پریچھا تھی اور کہیں کہیں اس پریچھا میں باہر کے لوگوں کو یہاں پر کیسے نوک رہے تھے اس کی ایک شروعات کی جا رہی تھی تو ہم لوگ اس کا ویروت کر رہے تھے اور اس ویروت میں کہیں نہیں کہیں وہ بچہ اور بچہ کے پریوار والے لوگ بھی تھے اگر ہم جیسے لوگ اگر بڑا ڈھیلا پھیکتے ہیں تو بچہ چھوٹا ڈھیلا پھیکنے کو تیار دیا تو جب پولیسیا کاروائی سریشت کی گئی ہم لوگوں کے اوپر میں گولی چلی بچے کو گولی لگی تقلیب کی بات یہ ہے کہ پولیس کی گولی سے مارا گیا سدیر سہو اس کا مارڈر گیس ہمارے اوپر لادا گیا بڑے بڑے اچھروں میں اگباروں میں آیا کہ امید کی گولی سے سدیر سہو کی موت ہوئی جو کی تقلیب دے تھا حالانکہ ایک سال ہمارے جیل میں رہنے کے بعد اس کیسے ہمیں بری کر دیا گیا کوٹ نے ہمیں بری کر دیا پرانتو اس وقت کی جو تتکالین اس ڈیو ہوا کرتے تھے نام تھا ان کا بینے سنگھو بینے سنگھو کے دورہ کہا گیا کہ ہم سے گلتی ہوئی اس ڈیو نے خود بخود ہم سے معافی مانگی تو ہمیں بھی لگا کہ جو ہم سوچ کر رکھے ہیں کہ بھائی ہمارے بھویس کے ساتھ کھروڑ کیا گیا ہے ہم آپ کے اوپر کیوں نہ کیس کریں ہماری ایک سال کو آپ اپس نہیں دے سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے کافی سوچنے سمجھنے کے بعد ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بینے سنگھو وہ بھی کہا میں ہوں گے ہم ایسا پکچھا کرتا ہے حالانکہ اس وقت آجون مونڈا جی کی سرکار تھے اس سے پہلے یہاں بابولان جی کی تھے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابولان جی جو ہے وہ اس نیتی کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے پرانتو کیوں نہیں نیتی بنا ہم تو یہی کہیں کہ اس وقت بھی ان کی جو منسہ تھے وہ اس پشت نہیں تھے ساپ نہیں تھے کیونکہ کوٹ میں جب اس کو مانگا گیا ایکسپلینیشن دونوں نے سمیٹ نہیں کیا اس نے نیتی نہیں بنی ارجون مونڈا جی کے دورہ کوئی پہل نہیں ہوا بعد میں دوہزار تیرہ میں جب مکھی منتری ارجون مونڈا جی تھے اور ڈیپٹی سی ایم تھے ہیمن جی اور سودیس میتو جی اور ساتھ میں بیجنات رام جی وہ منتری ہوا کرتے تھے تو ان کی اور سے ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی کو یہ تیک ہیا گیا تھا کہ آپ اسٹھان نیتی کو تائی کریں گے اور اس کو جی دنا جلد ہو اس ہمیں جارخن میں لاغو کرنا ہے پرانتو سودیس ماتو اس وقت کمیٹی کے چیئرمن ہوا کرتے تھے ہیمن جی میمبر ہوا کرتے تھے اور بیجنات رام جی میمبر تھے تو یہ دورباگی کی بات ہے کہ ہمارے پچپرگنا چھیتر کے بیدھائی جن کو اتنا مہتوپرن بد دیا گیا تھا صرف اور صرف پرستان نیتی بنانے کے لئے پرانتو ان کے دوارہ نیتی تائی نہیں کی گئی پریباس یہ دنہیں کیا گیا اور آؤٹسائیڈر جو بھی باہی لوگ ہیں طرح طرح بہت ساری ایکزام ہوئے ہیں ہمارے اس چھاکھنڈ میں ہریک ایکزام میں ایسے ہی ہمارے کوشنز کو بیچے گئے اور باہر کے لوگوں کو یہاں پر اسطحپیت کرائیا گیا ترہ ترہ سے نوکریوں میں ڈال کر تو یہ تکلیف دیتا اور پھر بعد میں چودہ کا چھنا ہوا آپ جیسے لوگ آپ کے گارڈینز جو ہوں گے تو ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنا ماتیم بنایا سنگرز کا ماتیم اور صدن میں ہم اپنی باتوں کو رکھ سکیں آپ کی باتوں کو بلند کر سکیں اس کے لئے چھونا تو ہم لوگ صدن پہنچ کر تمام لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب تک کے بیدان زباب ہیں اب تک کے جتنے بھی بیدھائک بنے ہیں جھارکن پردیس جب سے الگ ہوا ان چوبیس ورسوں میں جتنے بھی بیدھائک بنے ہیں اگر سب سے زیادہ کوششن ریج کسی نے کرنے کا کام کیا ہے تو آپ کے امید نے کیا ہے اور سٹوڈینٹ ٹھت میں جتنی بھی سمسیہ ہیں جتنی بھی ہم نے کہا رکھا تھا سٹوڈینٹ کو کہ جتنی بھی سمسیہ ہیں آپ دیں گے ہمارے ہیمند بابو ساتھ میں ہیں ہیمند بابو بھی اس وقت کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ راچی کولیج میں ایک دن بیٹھیں گے ایک دن ہم لوگ بانیسور لوج جو راچی میں ہیں وہاں بیٹھیں گے اور دو چار جو ہر سنگ لوج ہے اور چھوٹیا میں کچھ لوج ہیں تمام لوج میں بیٹھیں گے اور ایک سٹوڈینٹ کی سمسیہوں سے روبرو ہوتے ہوئے ان کی سمسیہوں کو جانکاری لیتے ہوئے ہم لوگ جہاں جس طریقے سے ویدان سوا کے سدن اسطن پر پرسن لانے کا ہوگا تو ہم لوگ لانے کا کام کریں گے پھر تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے کبھی اندیکھا نہیں کیا اور ہر وقت ہم لوگوں نے ختیانی آواز کو جگر تک پہنچانے کا کام کیا حالانکہ یہ بات اور ہے کہ ہماری باتوں کو انسونا کیا گیا پہنے رگوار جی کی سرکار تھے اور رگوار جی کے دور جو نیتی لائے گئی 385 والے بیکتی کو اسطحانے بتایا گیا اس سمائے یہاں بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بچہ جھارکھن میں پیدا ہوتا ہے وہ اسطحانی ہوگا اگر کوئی یہاں پر ویدک سیوہ میں نوکری کرتا ہے تو وہ بھی اسطحانی کا لائے گا اگر کوئی یہاں سرکاری سیوہ میں ہے وہ بھی اسطحانی کا لائے گا اور اس کے جو پریوار والے لوگ ہیں وہ بھی اسطحانی کہے جائے گے تو اس طریقے کے تمام طریقے کی جو تروٹیاں تھی جو کی ہمارے خطیانیوں کو پسند نہیں تھا جس کا ہم لوگوں نے بیروت کیا کہ بھئے اس طریقے کی نیتی نہیں بننی چاہیے سب سے پہلے تو 85 یہ سب دی ہمیں منجور نہیں تھا ہم لوگ سورو سے یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کسی 32 کی ہم بات نہیں کرتے تھے انتیم سروے سیٹلمنٹ جس کے پاس میں خطیان ہے جب کبھی کسی بھی سمائے کام ہو تو اس خطیان کی آدھار پر آپ اسطحانی اتھا کو پریواسط کرنے کا کام کریں اور جو اگزام سے لیے جاتے ہیں اس اگزام میں آپ کے جریعے جو پرکاسن ہوتا ہے بیدیعہ پن نکالے جاتے ہیں اس پرکاسن میں ایک لائن ایک واقعی جوڑا جائے جس میں کی جکر ہو کی اسطحانی ابھیارتی ہی آویدن کو بھر سکتے ہیں یا اسطحانی ابھیارتیوں کو پراثم پراثمیکتہ دے جائے گی یہ ایک واقعی ہونا چاہیے اس سے کیا ہوتا کہ آپ اگر چاہتا ہے کہ 80% ہم یہاں کے لوگوں کو دیں گے یا 90% دیں گے تو پراثم پراثمیکتہ کے آدھار پر ان کو نوکری مل جاتی ہم یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے ہر ایک بچوں کو ویڈیو بنا دو سیو بنا دو ڈیس پی اور ایس پی بنا دو ہم یہ کہتا ہے کہ جن میں جیسی یوگیتہ اگر کوئی ہمارا بچہ اگر نہیں پڑتا ہے کمجور ہے نون میٹرک ہے 8 9 پڑھا ہے تو بھئی وہ ہمارے بندگ ڈاک سکتا ہے چور کو دوڑا سکتا ہے پرادی کو پکڑ سکتا ہے تو اس کو ہم سیپاہی کی نوکری دے سکتا ہے جرور دے سکتا ہے اگر کوئی کمجور ہے تو چپراشی کی نوکری جرور کر سکتا ہے اگر کوئی ہمارا بچہ گریجول ہے تو ضرور ہمارا داروگا بن سکتا ہے کابلیت ہے تو بنے گئی اگر کوئی بہتر ہے جو بی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کر چکا ہے وہ ٹیچر بن سکتا ہے جیسے کہ ہمارے ہمارے سنگ جو دو بیٹھے ہیں یہ ٹیچر ہے اور یہ کولیج میں پڑھاتے ہیں تو ٹیچنگ لین میں جا سکتے ہیں تو اس کی باتیں ہم لوگ کیا کرتے تھے ہر ایک جگہ پر اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی سرکار بننے دو نشیت روپ میں ہم لوگ اس پر کام کریں گے اور یہاں کے ایک ایک لوگوں کو ان کا یہی بھرسن ہوتا تھا کہ جو ہوتی جو ہے ہم لوگ یہاں بھی کہتے تھے وہ چکی وند کمرے میں باتیں ہوتی تھیں اس لئے پریس میں اس تھانی نہیں تھی کیا ہم لوگ ہم لوگوں کی سرکار بننے دو نشیت روپ میں باتیں گے ہم لوگوں کی سرکار بننے دو نشیت روپ میں باتیں گے ہم لوگ نے اس سے چکی ک Dingبھلوں کی جوہاں جو Villانی فرitingا ہم لوگوں کی سرکار بننے دو نشیت روپ میں باتیں گے موسیقا 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 موسیقا